بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جس نے ارتوگرال غازی کو نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا آج سے پچاس سال بعد جو تاریخ لکھی جائے گی اس میں ارتوگرال غازی مرکزی کردار ہوگا جس کے گرد پوری کہانی اور بکیہ کردار گردش کرتے ہیں اور یہ تاریخ دمشق کی جامعہ مسجد اور استمبول کی مسجد فاتحے میں تحریر ہوگی ہمارے دوست ملک ترکی کی اپنائیت و محبت کا شکریہ کہ جس نے تاریخ اسلام کے چند اوراک کو ری شفل کرتے ہوئے نہایت اہم واقعات پر سے پردہ اٹھایا اور ہمارے آسانی سے سمجھنے کے لیے ہماری قومی زبان اردو میں ڈرامی کی صورت میں پیش کیا جس سے ہمارے بچے نوجوان مذہب اسلام کی اصل محبت و حقیقہ سے روشناس ہوئے اور ان میں جذبہ ایمانی مزید بیدار ہوا یہ ڈراما دنیا کے ساتھ ممالک میں دکھایا جا رہا ہے یوں عرب و عجم کے بچے اس سے اتنے متاثر ہو رہے ہیں کہ نیو یارک ٹائم بھی یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ اس ڈرامے سے پتا چلتا ہے کہ ترکی کے عزائم کیا ہیں یہ ڈراما مصر سے لے کر بنگال تک لاکھوں لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کر رہا ہے یہ ڈراما در حقیقت میڈیا وار میں مسلم امہ کی پہلی کامیابی ہے یوں تو اردوگرال غازی کی سوانے عمری نہایت مختصر مگر اس کی مذہب اسلام کی محبت میں مارکہ آرائیاں اتنی ہی قابل ذکر سلطنت عثمانیہ کی روایات کے مطابق اردوگرال غازی کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا اور عثمان کا باپ تھا جو مرکزی ایشیا سے ہجرت کر کے اناطولیہ میں آباد ہوئے سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اردوگرال اور اس کے جانسار ساتھی سلطنت روم میں داخل ہوئے اور وہاں قیام کیا اس دوران سلطان علاؤدین کی مختصر فوج جسے تاتاریوں نے گھیر رکھا تھا اس کی مدد اور فتح سے ہم کنار کرنے کے لیے شاندار مارکے اور کارنامے کے سلے میں سلطان علاؤدین نے اردوگرال کو بازن تینی سرحد کے قریب ذرخیض علاقہ عطا کیا بلکہ سغوط شہر بھی اسے دے دیا اور جاگیر کا سپے وار مقرر کر دیا اس طرح یہاں سے کڑی در کڑی مارکات اور واقعات کا سلسلہ شروع ہوا جو بالآخر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بنا اردوگرال غازی کی والدہ حائمہ خاتون اور شریک حیات حلیمہ سلطان پھر قابل فخر اور جنگجو بیٹا عثمان حلیمہ سلطان کی حمت افضائی اردوگرال غازی کی کامیابی میں کارگر ثابت ہوتی رہی اردوگرال غازی کی اپنے بیٹے عثمان کو نصیحت کے مطابق اردوگرال کو سغوط شہر میں ہی سپرد خاک کیا جائے عثمان بن اردوگرال نے اپنے والد کا مقبرہ صوبہ بلسک کے شہر سغوط میں تعمیر کرایا ساتھ ہی مسجد بھی تعمیر کی گئی البتہ مختلف تعمیرات کی وجہ سے ان کی اصل شکل یقیناً گو نہ رہی اور موجودہ مقبرہ اور مسجد سلطان عبد الحمید نے انیسمی صدی کے آخری سالوں میں دوبارہ تعمیر کرائے آج بھی اہل سغوط مقبرہ پر دعائے مغفرت کے لیے بڑی تعداد میں عرص کی شکل میں جمع ہوتے ہیں اچھکا بات ترکمانستان میں اردوگرال مسجد 1998 میں مکمل ہوئی جو اردوگرال کے اعزاز میں ایک مثال ہے اسی طرح اردوگرال غازی کے نام سے منصوب ایک بحری جہاز 1863 میں سمندر میں اتارا گیا اور روبہ سفر ہوا جو عثمانی نیوی کے بیڑے میں شامل تھا چھوٹے بڑے سفر اور مارکہ آرائیاں اور کارناموں کے بعد جاپان کے سفر پر طفانی لہروں کی نظر ہو گیا آج بھی ترک و جاپان کی دوستی میں اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے اردوگرال غازی کی اپنے بیٹے عثمان کو آخری نصیحت جس سے اردوگرال کی عظیم سوچ ظاہر ہے کہ سنو میرے بیٹے مجھے ناراض کر دینا لیکن شیخ عبدالی کو ہرگز ناراض نہ کرنا کیونکہ وہ ہمارے قبیلے کی روشنی ہے دولت یا پیسے سے اس کا توازن غلطی نہیں کرے گا میرے خلاف ہو جانا مگر اس کے خلاف نہ ہونا اگر میرے خلاف ہو گے تو میں محض افسردہ اور غمگین ہو جاؤں گا اور اگر اس کے خلاف ہو گے تو میری آنکھیں تمہیں نہیں دیکھیں گی اگر تمہیں دیکھ بھی لیں گی تو انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا میرے یہ الفاظ عبدالی کے لیے نہیں تمہارے لیے ہیں یہ یاد رکھنا کہ میں نے اپنی آخری خواہش میں تم سے کیا کہا ہے ارتگرل جیسے عظیم انسان اور مذہب اسلام کے محافظ کی طرف سے خوبصورت پیغام ہمارے ایک شاعر اور کاتب کی نظر میں روز روشن کی طرح ارتگرل کی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ و قائم رہیں گی اب تو بس ایک خواہش ہے کہ کسی پرسکون سہرہ کی گود میں یا سمندر کنارے پہ مر جاؤں میں کسی مطمئن اور خاموش ساحل پر سو جاؤں میں اور سوتا رہوں یہ جنگل یہ شفاف سا آسمہ یہ جنگل یہ شفاف سا آسمہ گہرے نیلے سمندر پہ چھایا ہوا میری طربت پہ جلتی شما کی ضرورت نہیں مہکتی کونپلوں اور پھولوں سے بن کر مجھے ایک چمن بنا دو میری خاطر نہ آنسو بہائے کوئی میرے واسطے رنجیدہ خاطر نہ ہو مگر ہاں خزان سارے پتوں کو زبان دے دے چشموں کی موجوں کو ہنکورے لیتے ہوئے ترنم ریز ہونے دو اونجے چیڑوں سے جب چاند جھانکے باجے سرسر بھی جنگل میں آہستہ آہستہ گھنٹیوں کی اسی جھنکار سے ان فضاؤں کو بھر دے اور میرے سر پہ نرگس کا بوٹا اور میرے سر پہ نرگس کا بوٹا لپک کر جھپک کر شگوفے نچھاور کر لے اور اس وقت جب میری بہادری وشجاد موت کی گود میں سو چکی ہو میری یاد کو پیار سے دل میں محفوظ کر لینا میری یاد کو پیار سے دل میں محفوظ کر لینا میری یاد کو پیار سے دل میں محفوظ کر لینا موسیقی